اسلام کسپورنٹس آج ہم بین القومی تجارت کے فوائد پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم بین القومی اور جو ملک کی تجارت ہے قومی تجارت تو ان کے درمیان جو ہے ڈیفرنس اس کو ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا کہ اشیاء کی فراہمی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے وہ اشیاء جو ملک کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں وہ بین القومی تجارت کی بدولت جو ہے وہ فراہم ہو جاتی ہیں اویلبل ہوتی ہیں کیونکہ درامدات کے ذریعے جو ہے وہ اشیاء باہر کے ممالک سے مگوائی جا سکتی ہیں مثلا پاکستان میں چائے پرسن وغیرہ اس کے لابے پٹرولیوم ہے اور اس طرح کے چیزیں جو پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں یا کم جو ہے ان کی سپلائی ہے وہ باہر سے جو ہے وہ مگوائی جا سکتی ہیں تو اس طرح دیگر ممالک میں بھی جو اشیاء ان کے اپنے کنٹری میں پروڈیوس نہیں ہوتی ہیں وہ بین القومی تجارت کی بدولت آسانی سے خریدی جا سکتی ہیں ضروریات زندگی کی فراہمی انٹرنیشنل ٹریئر کی بدولت کیا ہوتا ہے کہ پس اماندہ ممالک ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی بھی بازگات جو ہے وہ دوسرے ممالک سے مگوائی لیتے ہیں مثلا پس اماندہ ممالک جو ہے وہاں پہ عدویات کی کمی ہوتی ہے اگر ان کے ملک میں کچھ عدویات بن بھی رہی ہوتی ہے تو وہ عموم ہے جو ہے وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوتی ہیں یا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدے کے بجائے باز اوقات نقصان کا بھی باعث بن رہی ہوتی ہیں تو عدویات ہیں جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں اس طرح کے چیزیں جو ہیں پھر وہ باہر کے ممالک سے منگوائی جا سکتی ہیں بین القومی تجارت کی بدولت کہت سے بچاؤ اگر کوئی ملک خدا نہ خواستہ کہت کا شکار ہو گیا ہے وہاں عرصہ کافی عرصے سے بارشی نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بھی جو اکدرتی افعات ہیں مثلا زلزلہ ہے یا سلا بغیرہ ہے تو اس طرح کے صورتحال میں دوسرے ممالک جو ہیں پھر ان کو ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں بین القومی تجارت کی بدولت گندم ہے ڈالے ہیں یہ چیزیں جو ہیں پھر باہر سے منگوا کے ملک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی کنٹری خدا نہ خواستہ کہت کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پہ فصلے بغیرہ جو ہیں وہ زہر بات نہیں ہوتی ہیں اور ملک کی ضروریات کو پورا کناہ مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا انٹرنیشنل ٹریڈ کی بدولت جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں باہر سے منگواہی جا سکتی ہیں دفاعی ضروریات ہیں پس اماندہ ممالک ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اپنی دفاعی ضروریات جو ہیں وہ عموماً بین القومی تجارت کی بدولت ہی پوری کرتے ہیں وہ اسلحہ وغیرہ ہے یا جنگی سازد سمان ہے وہ باہر کے ممالک سے منگواہ سکتے ہیں معاشی ترقی کا حصول ہے ملک میں جو ہے ایکنومک ڈولمنٹ کے لیے جو ہے وہ بین القومی تجارت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے تو نہ صرف آپ باہر سے چیزیں ممالک آتے ہیں بلکہ اپنی چیزیں بھی باہر کے ممالک میں سیل کرتے ہیں جس سے جو منڈیاں ہیں وہ وسیع ہوتی ہیں منڈیاں وسیع ہونے کی وجہ سے زر مبادلہ آتا ہے ملک کے اندر سنتوں کی ترقی ہوتی ہے کیونکہ جتنی چیزیں زیادہ ڈیمانڈ کی جائیں گی ان کو پورا کرنے کے لیے پھر انویسٹمنٹ جو ہے اسی حساب سے زیادہ ہوگی لہٰذا ملک میں جو ہے معاشی ترقی کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے دوستانہ تعلقات ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے جو ممالک آپس میں لین دین کرتے ہیں ان کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا پتہ ہے پاک چائنہ جو ہے ان کی فرینڈشپ وہ کافی جو ہے وہ انٹرنیشنل جو افیرزان میں کافی فیمس ہے کیونکہ ان کے آپس میں ٹریڈ بھی کافی زیادہ ہے دونوں ممالک دوسرے پہ بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں تو جو ممالک ہوتے ہیں ان کے مفاد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستی کی فضاء جو ہے قائم کریں تاکہ جو ہے وہ فریلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں تو بینل قومی تجارت کی بدولت کیا ہے دونوں ممالک مفاد چونکہ دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تجارت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں لہٰذا ان میں دوستی کی فضاء جو ہے وہ قائم رہتی ہے ذریعات کی ارضہ فراہمی سستی کو کہتے ہیں ارضہ چیپ جو ہے گورز آویلبل ہوتی ہیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو ملک کے اندر اگر بنائی جائیں تو وہ مہنگی پڑتی ہیں کیونکہ خام مال جو ہے مہنگا ہوتا ہے یا سم ٹائم اس چیز کا خام مال ملک میں موجود نہیں ہوتا باہر سے مغوانا پڑتا ہے لہٰذا وہ چیز اگر ملک میں بنائی جائے تو وہ نسبتاً مہنگی ہوتی ہے لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ کی بدولت کیا ہے بینل قومی تجارت سے آپ وہی چیز باہر سے سستی مغوا سکتے ہیں جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں وہ سم ٹائم پاکستان کی پروڈکٹس سے نسبتاً سستی ہوتی ہیں اور ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے سم ٹائم ٹھیک ہے بہت اوقات ان کی کوالٹی جو ہے وہ بھی اسی حساب سے چیپ ہوتی ہے لیکن پھر بھی کمپیرزن کر کے دیکھا جائے تو بہت ساری اشیاء اگر ایسی ہیں جو کہ ملک کے اندر بنائی جائیں ملک سے خریدی جائیں تو وہ نسبتاً مہنگی ہوتی ہیں جبکہ باہر سے مغواتے ہیں تو وہ نسبتاً سستی ہوتی ہیں اس کے بعد ہے طلب و رسد میں ہم آنگی بہت ضروری ہے تاکہ قیمتوں میں استحقام رہے اگر کسی شیئر کی طلب بہت زیادہ ہو جائے اور رسد اس کے مقابلے میں کم ہے تو آپ کو پتہ ہے نیمان پل انفلیشن آ جاتا ہے قیمتیں جو ہے بڑھنے کا رجحان رکھتی ہیں اس کے علاوہ اگر رسد بہت زیادہ ہو گئی ہے طلب اس کے مقابلے میں کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے سپلائی زیادہ ہونے سے اشیاء کی قیمتیں گرنے کا رجحان رکھنا شروع ہو جاتی ہیں تو طلب و رسد میں ہم آنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے بین القوامی تجارت کے وجہ سے کیونکہ جب اشیاء کی طلب زیادہ ہو جائے تو باہر سے وہی چیزیں مقوائی جا سکتی ہیں اور اگر رسد بڑھ جائے تو ان چیزوں کو جو ہے باہر کے ممالک میں بیچ کے جو ہے وہ ملک میں جو ہے طلب و رسد میں توازن پیدا کیا جا سکتا ہے تو اس طرح قیمتوں میں بھی استحقام رہتا ہے پیداعش بر پیمانہ کبیر کے فائد ہم لوگ جو ہے وہ پہلے پڑ چکے ہیں فہسٹیر میں پیمانہ سگیر اور پیمانہ کبیر پیمانہ سگیر کیا ہے جس میں گھرے لولات ہیں یا سمارٹ سکیل پروڈکشن ہوتی ہے اور پیمانہ کبیر کیا ہے جس میں لارڈ سکیل پروڈکشن ہوتی ہے بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کی جاتی ہیں تو جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگی منڈیاں وسیع ہوں گی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو اشیاء کو جو ہے وہ پھر وسیع پیمانے پر پروڈیوس کیا جاتا ہے تاکہ جو انٹرنیشنل جو ڈیمانڈ ہے اس پروڈکٹ کی اس کو پورا کیا جا سکے اور جب پیمانہ کبیر پر اشیاء پیدا ہوتی ہیں تو جتنے بھی پیمانہ کبیر کے فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں جیسے بہت ساری اندرونی اور بیرونی کفائیتیں ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں اس کے بعد تحزیب و ثقافت کے اثرات ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے مختلف ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جب لین دین کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ملکی جو تحزیب ہے وہ دوسرے ملک سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس طرح تحزیب و ثقافت جو ہے وہ بھی مختلف ممالکی وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے تو بین القومی تجاعت کے وجہ سے دوسرے ممالک کی جو تحزیب و ثقافت ہے وہ بھی ساتھ ہی جو ہے دوسرے ممالک پر اثر انداز ہوتی ہے جیسے یہاں پہ انڈین پروڈکٹس آپ کو پتا ہے آپ بھی ملے کیونکہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں انڈین جیولوری چاہیے اس طرح انڈین جو ہے وہ لباس جو ہے وہ بھی خاصا مقبول ہے ان کی جو وہاں کا جو کپڑا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ساری کا کپڑا سپیشلی ہوتا ہے وہ خاصا فیمس ہے پاکستان میں انڈین جیسے ساری ہے تو اس طرح وہاں کی جو تحزیب اور ثقافت ہے وہ یہاں پر آکر اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح پاکستان کی بھی کچھ چیزیں چاہتے ہیں وہ پھر باہر جاتی ہیں اور اس طرح مقبول ممالک کے لینڈین کی وجہ سے ان کی تحزیب و ثقافت ہے ان کا بھی جو ہے پتا چلتا ہے اجارہ داریوں کا خاتمہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے وجہ سے اجارہ داری ختم ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کی اگر ایک خاص ملک میں جو ہے اجارہ داری ہے تو جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے لوگ مختلف مالک لینڈین کرتے ہیں تو اس چیز کو بنانے والے ہر ملک میں مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح اجارہ داری ختم ہو کے مکمل مقابلہ کی صورتحال اختیال کر لیتی ہے کیونکہ اس چیز کو ایک ملک میں تو ہو سکتا ہے بنانے والا ایک ہی ہو لیکن ڈیفرنٹ کانٹریز جب لینڈین کریں گے تو وہاں بڑی بڑی جو ہے وہ کمپنیاں اسی فیلڈ سے ریلیٹر ہوں گی تو اس طرح اس جو خاص جو پروڈکٹ کی جو کمپنی ہے اس کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے مکمل مقابلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو قیمتی ہیں ان کا جو وہ بڑھنے کا رجحان ہے اس کو کنٹرول ہو جاتا ہے زائد پیداوار کی خپت ہے ٹھیک ہے اوپر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب رسد کسی چیز کی زیادہ ہے اور پروڈکشن ہے ملک کے اندر ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے تو اس کو جو ہے یوٹیلیز کیا جا سکتا ہے اس کو باہر کے ممالک میں سیل کیا جا سکتا ہے وہاں فرام کیا جا سکتا ہے تو اس طرح ملک میں بیش پیداواری کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ بیش پیداواری ہو جائے تو سرد بازاری کا خطرہ ہوتا ہے ان امپلائمنٹ کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اشیاء کی قیمتیں کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں قیمتیں کام ہوتی ہیں تو سنتوں کو ان کے پوپر منافعات نہیں ملتے لہٰذا وہ سنتوں کو بند کرنا شروع کر جاتے ہیں جسے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور سو ہونے کے سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن مینل قومی تجارت کی بدولت کیا ہے کہ وہ اشیاء جو کہ زیادہ پروڈیوس ہو گئی ہیں ان کو فورن کنٹری میں سیل کیا جا سکتا ہے